الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى عالی وآصحاب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہمارا سبق جملہ فیلیا میں چلنا تھا اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی جملہ فیلیا بغیر فائل کے پورا نہیں ہوتا ہے اس میں فیل اور فائل کا ہونا ضروری ہے منیمم یہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے علاوہ پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ بعض افعال ایسے تھے جو اپنی بات کو مکمل کر دے رہے تھے صرف فائل کے ذریعے ان کو مفعول کی حاجت نہیں ہو رہی تھی مفعول اس اسم کو بول رہے تھے جس پر فائل واقع ہوتا ہے تو بعض افعال ایسے تھے جن کو مفعول کی حاجت نہیں تھی وہ کیا کہلارہ تھے فائل لازم اور پھر بعض افعال ایسے دیکھیں ہم لوگوں نے جس پر فائل کی حاجت تھی اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو فائل متعدی کہتے تھے فائل متعدی میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا ابھی تک کہ ایک مفعول آتا تھا تو آج انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن میں ایک ہی صرف مفعول نہیں آتا بلکہ ان میں ایک سے زیادہ مفعول آتے ہیں تو آج ہم لوگ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے جیسے میرے پاس ایک جملہ ہے زید نے حامد کو سچا جانا یا سچا غمان کیا یا سچا سمجھا تو غمان کرنے کا ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں بھی ہم لوگوں نے فائل دیکھا تھا اس کا مادہ کیا ہوتا تھا ہا سین با ہا سین با مادے سے جو فائل اگر فائلہ کی ڈائی پر آتا تھا تو اس کا میننگ کیا بن کے آتا تھا غمان کرنا حسبہ یعنی کہ اس نے غمان کیا تو میرے پاس سینٹنس کیا ہے کہ زید نے حامد کو سچا غمان کیا اب پہلا کام کرنا ہے کہ ہمیں تعین کر لینی ہے کیا چیز فائل ہے کیا فائل ہے کیا مفعول ہے تو اس جملے میں غمان کرنا کیا ہو گیا فائل اور کون غمان کر رہا ہے زید تو زید ہو گیا فائل کس کو غمان کر رہا ہے حامد کو یہ ہو گیا مفعول اب یہ سچا کیا چیز ہوئی تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی مفعول ہے مفعول ہے ثانی یہ دوسرا مفعول یہ مفعول نمبر ون اور یہ مفعول نمبر تو جملہ فائلیا کے لئے سب سے شروع میں کیا آتا ہے فائل آتا ہے فائل آ جائے گا اچھا جب فائل ظاہر ہوتا ہے پرانے سارے بھی سارے رولز یاد رکھنے جب بھی فائل کا فائل ظاہر ہوگا تو پہلا اور چوتھا سیغہ آئے گا وہ ڈیپنڈ کرے گا اگر مذکر ہوگا تو پہلا سیغہ مونس ہوگا تو چوتھا سیغہ اس کے علاوہ جب بھی ہمارا فائل ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا ہوگا تو وہ چودھا سیغے چلیں گے پورے تو یہاں پر زید کیونکہ اس میں ظاہر ہے تو ہم پہلا یا چوتھا سیغہ دیکھیں گے زید کیسا ہے مذکر اس کا مطلب پہلا سیغہ لگے گا تو حاسین با فائلہ کے ڈائی پر جب آتا ہے ہو جائے گا حسیبہ حسیبہ اب فائل کیا ہے زید تو زید کیسی حالت میں ہوگا حالت رفعہ میں بالکل صحیح حسیبہ زیدن حسیبہ زیدن زید نے غمان کیا کس کو غمان کیا حامد کو حامدن زید نے حامد کو غمان کیا اب یہ بات ابھی پوری نہیں ہے کیا غمان کیا سچا غمان کیا اب سچا کیا مفعول ثانی ہو جائے گا اور مفعول ہمیں پتا ہے حالت نصب میں آتا ہے صدقا حسیبہ زیدن حامدن صدقا تو رول بہت آسان ہے آپ کو پہلے سے قائد معلوم ہے کہ فائل حالت رفعہ مفعول حالت رسب اب ایک مفعول آئے گا تو بھی ہو جائے گا دو آئیں گے تو بھی ہو جائیں گے بعض افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں تین تین مفعول آتے ہیں تو اگر تین مفعول آ رہے ہیں تو بھی کوئی مثلہ نہیں ہے اب آپ نے دو سیکھ لیے تو اب تیسرے مفعول کو بھی حالت نصب میں رکھ لیں گے انشاءاللہ جیسے اب میرے پاس ہے ایکزامپل کہ اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا پھر وہی کام کرنا ہے کہ ہمیں پہچان کرنی ہے جملے میں کون سا پارٹ کیا چیز ہے تو اللہ نے فائل سب سے پہلے ڈھون لیں فیل کہا ہے بنانا فیل ہے یہ ہو گیا فیل اور فائل کیا ہے اللہ اللہ نے کس کو بنایا زمین زمین مفعول اور فرش ایک فرش تو یہ مفعول نمبر ون اور یہ مفعول نمبر تو مفعول ثانی تو جملے میں ہم نے سارے پارٹس کو پہچان کر لی کون سا پارٹ کس حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے تو بنانے کی عربی کے لیے ہمیں مادہ پتہ ہونا چاہیے جیم یہ بھی ہم لوگ مادہ کر چکے جیم عین لام اور یہ فعالہ کی ڈائی سے آتا ہے فعالہ کی ڈائی سے آتا ہے تو یہ کیا ہو جائے جعالہ پرانے قائدے سارے یاد رکھنے جعالہ کیونکہ فعال اس میں ظاہر ہے تو پہلا اور چوتھائی سیغہ لگائیں گے مذکر کے حساب سے پہلا مونس کے حساب سے جعالت والا آجاتا ہے یہاں مذکر کے لیے آنا ہے جعالاللہ اللہ کو حالت رفعہ میں رکھنا ہے کیونکہ اللہ فعال ہے اب جو مفعول آئے گا وہ حالت نصب میں آئے گا جعالاللہ الارضہ الارضہ اللہ نے زمین کو بنایا کیا بنایا ایک فرش بنایا فراشن جعالاللہ الارضہ یہ حمزت الوصل جعالاللہ الارضہ فراشن کلیر ہے نا کوئی اس میں کنفیوزن نہیں نیکسٹ کچھ اور مزید ایکزامپلز کرتے ہیں جیسے ہے نیکسٹ سینٹنس میرے پاس اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا اچھا اس سینٹنس کو ہم ویسے یہ قرآن کی آیت ہے ہم نے ترجمہ پہلے بتا دیا تو اردو سے عربی بنائیں گے تو میرے خیال سے بات زیادہ واضح ہوگی تو اللہ نے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم جہنم کی آگ کا وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے بہت آسان کبھی بھی سینٹنس اگر لمبا بھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا پہلا کام کی پہچان کرنی ہے تو وعدہ کیا یہ ایک کام ہے ٹھیک ہے نا وعدہ یہ ہو گیا فیل اب فیل کا ڈھونڈیں گے کیا فائل ہے اس میں ظاہر فائل ضرور ہوگا وہ بس دو صورت میں ہو سکتا یا تو اس میں ظاہر کی صورت میں ہوگا یا ضمیر کی صورت میں ہوگا تو یہ دیکھیں گے ظاہر ہے کی ضمیر کی صورت میں تو پتہ لگے اللہ نے یعنی کی ظاہر ہے تو یہ ہو گیا فائل اچھا اب آگے مفعول تلاشیں گے اللہ نے وعدہ کیا ہے کس سے کیا ہے منافق مردوں منافق عورتوں اور کافروں اچھا یہ سب کے سب منافق مرد اور منافق عورت اور کافر یہ آپس میں واو حرف کے ساتھ جڑے ہوئے واو اس کو ہر کہتے ہیں حرف عطف کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب یہ ایک مفعول دو مفعول تین مفعول اس طرح شمار نہیں کرے جائیں گے یہ مفعول 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 یہ مفعول نمبر ون ہے کیونکہ واو عطف کے ساتھ جوڑے گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارا منافق مرد مفعول ہے منافق عورتیں اور منافق مرد کفار یہ کیا ہے مفعول نمبر ون آگے بچا کیا جہنم کی آگ یہ بھی مفعول ہے اور یہ مفعول نمبر ٹو ہے تو یہ ہمارا جملے میں ہم نے یہ چیز پہچان کے لئے دھیان رکھنا ہے جب بھی واو عطف آئے گا تو واو عطف میں ایک معطوف ہوتا ہے ایک معطوف علیہ ہوتا ہے تو وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں ایسا نہیں کریں گے کہ ہم منافق مردوں کو مفعول نمبر ون مال لیں منافق عورتوں کو مفعول نمبر ٹو مال لیں کافروں کو مفعول نمبر تھری مال لیں تو اس طرح سے کئی سارے مفعول ملنے اس طرح سے جہنم کے حق سے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ مفعول نمبر ٹو ہو جائے گا اب بس جملہ کریٹ کرنا ہے بہت آسان ہے یہ قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت پہلے جملہ بنا رہے دیں پھر اس کا حوالہ دیں گے انشاءاللہ تو وعدہ کیا کے لئے جو مادہ استعمال ہوتا ہے وہ واو عین دال یہ مادہ استعمال ہوتا ہے اس نے وعدہ کیا فعلہ کی ڈائی سے آئے گا یہ ہم نے مزدری معنی بتا دیا وعدہ کرنا واو عین دال کا جو مزدری معنی ہے وعدہ کرنا اور فعلہ کی ڈائی سے آیا تو وعدہ اس نے وعدہ کیا وعدہ ان دونوں نے وعدہ کیا ٹھیک ہے نا تو اب یہ فلحال ہمارے پاس وعدہ کیا تو وعدہ اب فائل ظاہر ہے تو پہلا سیغہ ہی استعمال کریں گے پہلا چوتھا کرتے فائل کیونکہ مذکر ہے تو پہلا ہی سیغہ استعمال کریں گے وعد اللہ وعد اللہ اس نے وعدہ کیا اس کو ظاہر کر دی اللہ نے وعدہ کیا اللہ نے وعدہ کیا کس سے وعدہ کیا ہے منافق مردو منافق مردو کیا ہے جمع کا سیغہ ہے منافقن واحد اور جمع سعلم اس کا بنتا ہے اور جمع سعلم مذکر کے لئے آپ کو پتا ہے اونا ساون کے وعدہ آ جاتی ہے تو کیا ہو جائے گا وعد اللہ منافقون اور اگر ہم اس کو معرفہ لیا ہے المنافقون اور کی دنگا حرف اطفہ یا واو منافق عورتیں منافقن مذکر کے لئے منافقتن مونس کے لئے اب مونس میں جمع کا سیغہ بنانے کا آسان طریقہ کیا تھا علف کا اضافہ کیا تا دو پیشتن حالت رفع اور تا دو پیشتن حالت نصب اور جر کے لئے ہوتی تھی اچھا یہاں پر ہمیں یہ چیز دیار نہ رکھنی المنافقون اس کو ہم نے حالت رفع میں لکھ دیا لیکن یہ ہے مفعول اور مفعول حالت نصب میں آتا ہے تو اونا کی دنگا پر کس کی آواز آ جائے گی اینہ کی آواز آ جائے گی منافقین وعد اللہ المنافقین اب یہاں عورتوں کے لئے منافقات یا منافقات منافقات حالت نصب میں منافقات تین اور یہ الفلام لگا ہے تو یہ منافقات صرف آ جائے گا والمنافقات اور کافر کے لئے کیا ہو جائے گا کافرن واحد کے لئے جمع مذکر کا اونا ساون کافرن حالت رفع کافرین حالت نصب اور جر یہاں پر ہمیں ضرورت کس کی مفعول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو حالت نصب کی ضرورت ہے وعطف لگایا الکافرین وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکافرین کہ اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے اب یہ دیکھنا ہے کہ وعدہ کس چیز کا کیا ٹھیک ہے نا اچھا بلکہ یہاں پر قرآن میں جو سیغہ استعمال ہوا وہ کافر کی جمع ایک کافرونہ ہوتی اور ایک جمع یہ تو سالم ہو گئی اور ایک جمع مکسر بھی آتی کفار تو وہاں قرآن میں کفار استعمال ہوا ہے تو پھر وہاں کفار ہی ہم لوگ بھی استعمال کر لگے کہ ہم لوگ قرآن کے آیت کو سامنے رکھ کر کے چل رہے ہیں والکفار وال اب حالت نصب اچھا جمع سالم کے لئے کیا ہوا تھا اونہ اور اینہ ساؤن اور جمع مکسر کے لئے ہم لوگ کسے پہچانتے تھے اس کو اس کو ہم لوگ حرکات سے پہچانتے تھے واحد کی طرح سے ان رفع کے لئے ان نصب کے لئے ان جر کے لئے حلف لام لگ گیا تو او آئی تو الکفار الکفار تو کیا ہوجائے گا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار اب کس چیز کا وعدہ ہے جہنم کی آگ پرارا سبق یاد رکھنا ہے جہنم کی آگ یہ ایک مرکب ہے کیونکہ مرکب بھی استعمال ہو سکتا ہے فیل میں بطور فائل بھی بن کے آسکتا ہے بطور مفعول بھی بن کر کے آسکتا ہے تو جہنم کی آگ یہ ایک مرکب اضافی ہے اور مرکب اضافی میں دو اجزاء ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارا مضاف اور ایک ہوتا ہے مضاف الے ٹھیک ہے نا اس کے اندر کیا ہے آگ ہمارا مضاف ہے اور جہنم کیا ہے مضاف الے تو آگ کے عربیوں میں پتا ہے نارن ہوتی ہے اور مضاف کا قائدہ بھی پتا ہے بغیر علف لام کے ایک قائدہ علف لام داخل نہیں کرنا دوسرا قائدہ اس کا ہم کو عراب حلقہ کرنا ہے نارن کا عراب حلقہ کریں گے تو نارو ہو جائے گا لیکن یہاں جہنم کی آگ کس میں آرہا ہے مفعول کے طور پر آرہا ہے تو مفعول کے لحاظ سے ہمیں حالت نصب میں لے کر کے آنا ہے اور مرقب اضافی میں اصل حیثیت کس کو حاصل ہوتی ہے مضاف کو کیونکہ مضاف الے تو ہمیشہ حالت جر میں آنا ہے تو مضاف رفع نصب جر تینوں میں آ سکتا ہے وہ ڈیپنڈ کرے گا ہمارے سینٹنس میں کس حیثیت سے آرہا ہے تو یہاں مفعول کے حیثیت سے آرہا ہے تو نارو نہیں لائیں گے نارا لے آئیں گے نارا اور جہنمو کو حالت جر میں لانا ہے اور جہنمو کونسا یہ کونسا غیر منصریف اسمہ ہے تو جہنمو جہنمہ جہنمہ نارا جہنمہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفارہ نارا جہنمہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ تو الحمدللہ آپ کو سامنے ہم نے آیت کا ترجمہ پہلے لگ دیا اس بار تھوڑا سا مختلف انداز سے چلے اور آپ نے ماشاءاللہ آیت کو خود سے بنا لیا ٹھیک ہے نا اور اس کے لئے پرشان نہیں ہوئی ہے ورڈز کا سیلیکشن جو قرآن میں جس مطابق ہوگا کافرونہ بھی آیا ہے اور بعض اسمہ ایسے ہوتے ہیں جن کا جمع سالم بھی بن رہا ہوتا ہے اور جمع مکسر بھی بنتا ہے جیسے کہ یہاں کافر ہے کافرونہ بھی بنتا ہے اس کا اور کفار بھی بن رہا ہوتا ہے تو قرآن نے یہاں پر غیر یہ جمع مکسر کو استعمال کر لیا تو ہم لوگوں نے بھی یہاں پر جمع مکسر کو استعمال کر کے اس کا ترجمہ کر لیا سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر ہے یہ سکسٹی ایٹ اسی طرح سے مزید کچھ آیت کرتے ہیں اس بار قرآن کی آیت پہلے لکھ دیتے ہیں قرآن کی آیت ہے میرے سامنے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَا لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا وَجَعَلْنَا اچھا یہ جَعَلْنَا اب سمجھ میں آرہا ہوگا کیا ہے یہ یہ جیم آئین لام مادے سے فَعَلَا کی ڈائی پر آتا ہے جَعَلَا اس کی ڈائی اگر ہم اس کو پورا کمپلیٹ پڑھیں جَعَلَا جَعَلَا اس کی مطلب گردان پوری مکمل کریں جَعَلَا جَعَلَا جَعَلُ جَعَلَت جَعَلَتَ پاس سیغے چھتے سیغے سے ہمیں پتا ہے یہ چودہ سیغہ ہے یعنی کی جَعَلَا کا میننگ کیا ہوتا ہے اس نے بنایا جَعَلْنَا ہم نے بنایا اور ہم نے بنایا اب کیا بنایا اس کو دیکھتے ہیں جَعَلْنَا جَعَلْنَمَا جَعَلْنَمَا وَجَعَلْنَا جہنم و جعلن جہنم اچھا جہنم حالت نصب میں آ رہا ہے تو اس کو ہم فورا مفعول ڈیکلیئر کر دیں گے اور جعلن میں کیا ہے زمیر چھپی ہوئی ہے نحنوالی زمیر چھپی ہوئی ہے اور ہم نے بنایا جہنم کو جہنم کو ہم نے بنایا اب آگے کیا بات ہو رہی ہے لِلْکَافِرِينَ لِلْکَافِرِينَ لِلْ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَا لِلْکَافِرِينَ لِلْکَافِرِينَ اب یہ لام لام جا رہا ہے اس کے بعد آنے والا عصم حالت جرمے آئے گا اچھا بھی دیکھ لئے کفار اور کافر یہ جمع سالم استعمال ہوا یہاں پر جمع یہ مقصر استعمال ہوا تو وَجَعَلْنَا ہم نے بنایا جہنم کو لِلْکَافِرِينَ کافروں کے لئے کیا بنایا حسی رو حسی رو اب یہ حالت نصب ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ثانی ہے تو جہنمہ ایک مفعول اور حسی رو مفعول نمبر دو لِلْکَافِرِينَا کیا ہے؟ متعلق متعلق کے فیل اور جعلنا کیا ہے؟ فیل پلس فائل اس کے اندر زمیر چھپی ہوئی ہے نحنوں کی ٹھیک ہے نا؟ تو وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَا لِلْکَافِرِينَ حسی را یہ آیت ہے سورہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر آٹھ کہ ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے ایک قید خانہ بنایا ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے ایک قید خانہ بنایا مزید اور بھی ایگزامپلز آپ قرآن سے دیکھ سکتے جس میں آپ کو کسی افعال کے دو مفعول ملیں گے اور بعض کے تین ملیں گے میکسیمم تین ملتے کہ آپ کو میکسیمم تین مفعول تک مل سکتے مزید ہم لوگ اگلے ٹاپک پر چلتے ہمارا اگلا ٹاپک ہے جملہ فریلیا میں تاقید پیدا کرنا جس طرح سے ہم لوگوں نے جملہ اسمیاں میں تاقید پیدا کری تھی اس میں ہم لوگوں نے حرفیں تاقید لے کر کے آئے تھے انہ سیم اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم کو ایک حرف ملے گا اس پر ہم بات کریں گے تو ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جملہ فریلیا میں تاقید پیدا کرنا تو تاقید پیدا کرنے کے لئے حرف ہے ہمارے پاس قد قد اچھا قد کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو جملہ فریلیا میں تاقید کے لئے بھی آتا ہے دوسرا استعمال اس کا یہ ہوتا ہے کہ ماضی پریب کا معنی دیتا ہے یعنی کہ کام تو پاسٹ میں ہوا ہوتا ہے لیکن جسٹ ابھی کمپلیٹ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کی ہم کہیں یہ مثال کے طور پر ہمارے پاس ورڈ ہے دخلا دخلا کا مطلب کیا ہوا وہ داخل ہوا لیکن ہم نے اس سے پہلے قد لگا دیا قد دخلا وہ داخل ہو چکا تو ابھی جسٹ داخل ہوا ہے ٹھیک ہے نا یا وہ داخل ہو گیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں یا وہ داخل ہو چکا تو اس میں کیا پتہ لگا رہا ہے کہ ماضی قریب کام تو پاسٹ میں ہوا ہے لیکن جسٹ ابھی ہوا ہے کام ٹھیک ہے نا تو قد لگنے سے ہمیں دو معنی پتہ لگ رہے ہیں ایک تو تاقید پیدا ہو جائے گی جملے میں دوسرا معنی کیا ہو جائے گا ماضی قریب کا معنی ہم کو ملے گا ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ جس طرح سے انہ کے ساتھ لام زبر لابی آتا تھا لام تاقید جس کو کہہ رہے تھے مزید تاقید پیدا کرنے کے لئے تو جملہ افیلیا میں بھی اسی طرح سے چلتا ہے یہاں پر بھی قد آیا تاقید پیدا کرنے کے لئے اور لام بھی آئے گا اچھا انہ کے ساتھ یہ خاصیت تھی کہ انہ کلام کی صدارت چاہتا تھا سٹارٹنگ میں آنا چاہتا تھا اس وجہ سے لام کو ہمیں شفٹ کرنا پڑتا تھا لیکن جملہ افیلیا میں کیا ہو جائے گا لام سٹارٹنگ میں آ سکتا ہے تو وہ بن جائے گا لقد لقد اب یہ ڈبل تاقید والا سنٹنس ہو گیا لقد کا مطلب کیا ہو گیا ہم نے دوہری تاقید پیدا کر دی کچھ ایکزامپل جس کے ہم لوگ قرآن صحیح ڈائریک نشاء اللہ کرتے ہیں جیسے میرے پاس قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو چالیس قد خسر الَّذینا 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 صفاہم بغیری علم صفاہم بغیری علم صفاہم بغیری علم یہ سورہ انام کی آیت نمبر 140 خسرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس نے نقصان اٹھایا خسرہ اس نے نقصان اٹھایا اللذینہ اب یہ اللذینہ کیا ہے یہ اسمائے موصولہ میں سے ہے اور اسمائے موصولہ کے بارے ہم لوگوں نے پڑھاتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا اللذینہ یہ فائل بن سکتا ہے خسر اللذینہ کیونکہ مبنی ہے یہ حالت رفعہ نصدر تینوں میں ایسے ہی شکر اختیار کرے گا اس نے نقصان اٹھایا یا ہم کہلیں گے ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جن لوگوں نے اس کا ہم ترجمہ ایسی طرح کرتے ہیں اللذینہ وہ جو یا وہ جن ہونے تو خسر انہوں نے انہوں نے نقصان اٹھایا جن لوگوں نے قتلو قتلو کس کا سکھا ہے قاف تا لام مادہ ہے اور فعلہ کے ڈائی پر آتا ہے قتلہ قتلہ قتلو قتلو تیسرا ہے یہ جمع مذکر کا غائب کا سکھا ہے تو ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے قتل کیا اب یہاں پر اولادہم یہ مرکب اضافی آ رہا ہے اور مضاف اس میں کیا ہے اولادو اور ہم کیا ہے مضافل ہے اور اولادو پر ہمیں یہ بتا رہا ہے اولادا یہ حالتیں نصب میں کیوں آیا ہے کیونکہ یہ مفعول ہے کس کا قتل کیا اپنی اولاد کا اپنی اولادوں کا خسر اللہ وہ نقصان اٹھانے والے رہے جن لوگوں نے قتلو قتل کیا اولادہم اپنی اولاد کو صفہم یہ صفہم بے وخوفی میں یا نادانی میں بغیر علم بنا علم کے اب یہ قد لگ گیا تو قد کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ یقینا یقینا ان لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے کیوں ہم لے کر کے آ رہے ہیں اس قد کی وجہ سے کہ یقینا ان لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے جنہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولاد کو صفہم نادانی میں بے وخوفی میں بغیر علم بنا علم کے یہ سورہ انعام ایت نمبر 140 اسی طرح سے انشاءاللہ ایک اور ایک عزامپل کرتے ہیں لَقَدْ زَرَبْنَا لَقَدْ لَقَدْ زَرَبْ نَا اچھا یہ زَرَبْنَا کونسا سیغہ ہے یہ چودوا سیغہ یہ زَرَبْا یہ بھی ہم لوگ کر چکے ہیں اس مادے سے فعالہ کے ڈائی پر آتا ہے زَرَبْا زَرَبْا کا ایک میننگ تھا ہم لوگ نے پڑھا تھا مارنا اور ایک میننگ تھا بیان کرنا اس کا مزدری معنی ہم بتا رہے تو زَرَبْا زَرَبْا زَرَبُوا زَرَبَت زَرَبْتَ پاس سیغے ہو گئے جیسے ہی چھٹا سیغہ آئے گا لَام کلبیں کو ساکن کر دینا زَرَبْنَا زَرَبْتَ زَرَبْتُو زَرَبْتِ زَرَبْتُم زَرَبْتُنَّا زَرَبْتُو زَرَبْنَا چودوا سیغہ یعنی ہم نے بیان کیا اور لقش شرم لگ گیا تو یقینا ہم نے بیان کر دیا ہے لِنَّاسِ لوگوں کے لئے لِنَّاسِ لوگوں کے لئے یقینا ہم نے بیان کر دیا ہے لِنَّاسِ لوگوں کے لئے فِي هَذَلْ قُرْآنِ فِي هَذَلْ قُرْآنِ فِي هَذَلْ قُرْآنِ اس قرآن میں اچھا ہاذل قرآن یہ کیا ہے یہ مرقبِ اشاری ہے اور ہاذا تو مبنی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب مرقبِ اشاری میں ایک تھا اسماءِ اشارہ اور ایک تھا مشارنِ الے تو القرآنی کیا ہے مشارنِ الْقُرْآنِ حالتِ جرمِ کسی وجہ سے آرہا ہے فِي لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو فِي کی وجہ سے یہ بھی اب اس کی وجہ سے حاذہ حاذہ چاہے حالتِ جرمِ آتا چاہے رفع میں آتا چاہے نصب میں آتا حاذہ ہی رہتا لیکن ہم لوگوں نے اس فِي کی وجہ سے ہم کہیں گے یہ حاذہ یہاں پر حالتِ جرم ہے اور اس کا مشارنِ الْقُرْآنِ لَقَدْ ذَرَبْنَا کی يَقِينًا یا بِتْتَحقیق جو بھی ورڈ آپ یوز کر لیجئے زور پیدا کرنے کے لیے ہم لوگ نے اس میں دیکھا تھا ہم نے بیان کر دیا ہے مطلب ابھی ماضی قریب کی بات ہوئی قط کی بیان سے بیان کر دیا ہے لِنَّاسِ لوگوں کے لیے فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں مِنْ کُلِّ مَثَلٍ ہر طرح کی مثال مِنْ کُلِّ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ اچھا اب یہ بھی دھیان ہوگا آپ کو کُلُّ بَعْضُ وَرْ اَكْثَرُ وَالَى ہم لوگوں نے ایک سبب پڑھا تھا اس میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ جب کُلُّ کا یہ بھی مضاف مضافلے کے طور پر آتا ہے اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں اگلا اسم حالتِ جر میں تو اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اگر یہ مضافلے واحد ہو اور نقرا ہو تو ہر کا ترجمہ دیتا تھا یہ ٹھیک ہے نا تو کُلُّ مَثَلٍ ہر مِثَل ہر طرح کی مثال یا ہر مِثَل لَقَذْ ذَرَبْنَا کی یقیناً ہم نے بیان کر دیا ہے لِنَّاسِ لوگوں کے لیے فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں مِنْ کُلِّ مِثَل ہر مِثَل یا ہر طرح کی مِثَال یہ ہے سورہ روم آیت نمبر ففٹی ایٹ سورہ روم آیت نمبر ففٹی ایٹ ایک اگزامپل اور کر لیتے ہیں سورہ آلِ عمران سے لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِن لَقَدْ بلکہ وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِن وَلَقَدْ 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 نَسَرَكُمُ اللَّهُ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِن سورہ آلِ عمران سورہ نمبر تین ہے اور اس کی آیت نمبر ہے یہ وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ اب نصرہ کیا یہ فیل ہے اب اللہ حالتِ رفع اس کا مطلب یہ فاعل ہے نصرہ فیل ہے اب کم کیا ہے یہ مفعول ہے یہ مفعول ہے ایک ایگزامپل ہم لوگوں نے اس سے پہلے جب ہم لوگوں نے پڑھا تھا مفعول کا استعمال ہم لوگ زمائر کی شکل میں جب کر رہے تھے تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ زمائر ہم رات میں پھر نہیں لے کر آتے تھے پھر ہم فیل کے فوراں بعد ہی اس کو رکھ دے رہے تھے وہی کام یہاں پر بھی ہو رہا ہے نَسَرَكُمُ اللَّهُ 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 مدد کر چکا ہے تمہاری بدر کے ذریعے ٹھیک ہے نا یہ سورہ آل امران سورہ نمبر تین کی آیت نمبر ایک سو تیس ہے اب وہ وقت ہو گیا لیکن لاسٹ ایگزامپل بھی کر لیتے ہیں بڑی چھوٹا سا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ خَلَقْنَا خَلَقْنَا کیا ہوگا خَالَامْقَاف پیدا کرنا اور یہ چودوا سیغہ پھر سے آیا کہ ہم نے پیدا کیا آل انسانہ انسان کو فی احسنی تقویم کی بہترین شکل کہلے ساکت کہلے ساچا کہلے بہترین جسچر کہلے بہترین چیسس کہلے کچھ بھی اس طرح سے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وَلَقَدْ یا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسنی تقویم یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں یا بہترین جسس کہلے احسنی تقویم یہ سورہ تین کی آیت نمبر چار مزید تو آج ٹوپک وقت ہو گیا اب انشاءاللہ نیکس ٹوپک ہم لوگ سیکھیں گے جملہ فیلیا کو منفی بنانا یعنی کی نیگیٹیو جملہ فیلیا کو ہم کیسے بنائیں گے سارا پیٹرن وہی چللا جملہ اس میں اگر چلا تھا جملہ اس میں ابھی ہم لوگ نے دیکھا تھا تاقید لانا تھا پھر ہم لوگ نے دیکھا تھا منفی جملے کیسے بنا رہے تھے جملہ اس میں ہمیں تو انشاءاللہ ہم لوگ فیل میں بھی منفی جملہ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ ورحمت اللہ اللہ